بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی کمپنی کا فین ہے تو وہ تین امپئر کنزیوم کرتا ہے زیادہ سے زیادہ اور اگر کسی ہلکی کمپنی کا ہے تو وہ پانچ سے چھ امپئر بھی کنزیوم کر سکتا ہے اور اسی طرح اگر آپ اس طرح کی لائٹ یوز کرتے ہیں تو یہ لائٹ چار سے پانچ امپئر کنزیوم کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو بٹن سے یہ تین چار مہینے میں یا مہینے ڈیڑھ میں اگر زیادہ لوڈ ہوگا تو ایک ڈیڑھ مہینے میں بھی یہ بٹن خراب ہو جاتے ہیں یا پھر اس طرح کے بٹنوں تو یہ بھی خراب ہو جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں اس کا آسان حلاب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس طرح کی ریلے ہم لگائیں گے اس بورڈ کے اندر بلکہ ایک ریلے لگی ہوئی ہے تو میں اس کے کمپلیٹ کنیکشن آپ کو بتاتا ہوں بلکل آسان ہے اس سے کیا ہوگا کہ اگر پانچ سے دس امپیر کا بھی لوڈ ہوگا تو یہ آپ کا بٹن خراب نہیں ہوگا ویسے اے سی لوڈ پر یہ تو سالہ سال چلتے ہیں لیکن ڈی سی لوڈ پر یہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو آج کے بعد اگر آپ یہ ریلے یوز کرتے ہیں تو یہ بٹن آپ کا خراب نہیں ہوگا دوسرے نمبر پر اگر آپ اس بورڈ سے اپنا ائر کولر یا پھر پیڈسٹر فین چلاتے ہیں تو آپ کو یہ منشن کرنا ہوتا ہے کہ یہ پلس کی پوائنٹ ہے اور یہاں سے مائنس اور اسی طرح یہ جو سچ ہے اس پر بھی آپ کو منشن کرنا پڑتا ہے کہ پلس کی کونسی پوائنٹ ہے مائنس کی اور پھر آپ کو دیکھ کر یہ لگانا پڑتا ہے اگر غلط لگ جاتا ہے پلس مائنس کا الٹا تو اس میں پھر یا تو وہ چیز خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے یا پھر وہ چیز پنکھا الٹا چلتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ایک آسان حل بتاؤں گا آپ نے صرف کنیکشن پلس مائنس کے ایک دفعہ کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ اس سچ کو لگائیں گے تو کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اگر ان بٹنز کی بات کریں تو اس پر جناب ایک اوساکہ کا بلب ہے جو کہ صرف ایک ایمپیئر کنزیوم کرتا ہے اور اگر اس بٹن کی بات کریں تو اس پر ڈی سی ایک لائٹ ہے آزاد کی جو کہ صرف ایک ایمپیئر کنزیوم کرتی ہے اور اگر اس بٹن کی بات کریں تو اس پر ایک ایسی ڈی سی فین ہے جو کہ خورشیت کا ہے زیادہ سے زیادہ تین امپیئر کنزیوم کرتا ہے تو چلیں اس بورڈ کو کھولتے ہیں اور اس کے کمپلیٹ کنیکشن آپ کو بتاتا ہوں اور ٹپس آپ کے ذات شیئر کرتا ہوں تو چلیں دوستو یہ بورڈ ہم کھول چکے ہیں یہ آپ کو اتنی ساری وائس دکھ رہی ہے لیکن میں آپ کو اگر سمجھا ہوں تو یہ جو مین ہماری بیٹری سے وائر آ رہی ہے یہ اس کا پلس ہے اور یہ بلیک بالا جو آپ سمبل دکھ رہے ہیں یہ اس کی مائنس ہے اور اسی طریقے سے یہ جو گرین والی لائٹ جو آپ وائرس دکھ رہے ہیں یہ ایک پنکے کی طرف جا رہی ہے ایک جا رہی ہے اسا کا بلب کی طرف اور ایک جا رہی ہے ہماری آزاد والی لائٹ کی طرف تو جو اس کی مائنس پوائنٹ سے انہیں ہم نے یہاں سے ہی کامل کر دیا ہے ٹھیک ہے اور پلس کی پوائنٹ یہاں بٹن میں آ رہی ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم کیا کریں گے کہ دیکھیں سب سے پہلے یہ آزاد والے یہ اوسا کا والے بلپ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں پلس کی جو پوائنٹ آئی اس بٹن میں یہاں سے پھر جا رہی ہے ادھر اور ادھر سے پھر ادھر جا رہی ہے مطلب تینوں بٹن پر میں نے پلس کی پوائنٹ دے دیئے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا پلس کی پوائنٹ یہاں سے دے دی جیسے ہی میں نے بٹن کو آن کیا تو یہ اوپر جا رہی ہے بلپ کی طرف بلپ کو ایک وائر میں نے یہاں سے دے دی مائنس کی پلس کی ہم نے بٹن سے کنٹرول رکھا ہے تو یہاں سے جب بٹن آن کریں گے تو ہمارا بلپ جل جائے گا اور اسی طرح سے یہ جو لائٹ ہے یہ آزاد والی لائٹ ہے یہ بھی اسی طرح سے یہ اوپر جا رہی ہے آزاد کی لائٹ کی طرف ٹھیک ہے تو یہ تو ایک 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 ایمپیر کے بلپور لائٹ مطلب بلپور ہی وہ جو ایل ایڈی لائٹ ہے یہ ایک ایک ایمپیر کے تو ان پر یہ ریلے دینے کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ریلے کے کنیکشن کرتے ہیں اب ریلے کے کنیکشن کیا ہیں بلکل آسان میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں دیکھیں دو جو اس کی وائرس ہیں انہیں تو ہم بارہ وولڈ جیسے ہی دیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دو وائرس دیکھ رہے ہیں ان کی اوپر دو پوائنٹس ہے اس طرح اندر یہاں سے جب ہم اسے کرنٹ دیں گے بارہ وولڈ کا تو مگنیٹک فیلڈ بنے گی اس سے وہ دونوں پوائنٹس یہ دونوں پوائنٹس ملیں گی تو یوں سمجھے کہ جو ہم نے بٹن سے ہم کام لے رہے ہیں وہ ہی ہمارا کام یہ ریلے کرے گا ٹھیک ہے تو ہم اب کیا کریں گے کہ اس کے جو آپریٹنگ کے دو پوائنٹس ہیں ان میں ہم دیں گے کرنٹ کہاں سے دیں گے دیکھیں جی یہ جو اس کی مائنس کی پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ دو بلپ کی طرف جا رہی ہیں ایک پنکھے کی طرف یہاں سے میں نے ایک مائنس کی پوائنٹ یہ دیکھیں یہاں پر دے دی ہے اس کو یہ بلیک کلر کی وائر جو جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ مائنس کی پوائنٹ ادھر گئی اور پلس کی پوائنٹ کو ہم نے کیا کیا ہے یہ جو بیچ والا پنکھے کا بٹین ہے نا یہاں سے ہم نے اسے آپریٹنگ کا سگنل دینا ہے یا یوں سمجھے کہ کرنٹ دینا ہے تو جیسے ہم اس کو آن کریں گے ٹھیک ہے تو مائنس اس کو یہاں سے مل رہی ہے یہاں سے کرنٹ آ جائے گا تو کیا ہوگا کہ ہمارا یہ ریلے آن ہو جائے گا اب ریلے آن ہو جائے گا تو ریلے کا جو کرنٹ ہے وہ کہاں سے ہم نے لیا ہے وہ بھی ہم نے یہ جو مین لائنس کیا رہی ہے یہاں سے لیا ہے اور یہ آوٹپٹ یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس ریلے کو نکالنا چاہیں تو ایک یہ وائر نکالیں گے اور اس کے ساتھ اس وائر کو لگا دیں گے سوری یہ والا بیچ والا ہے تو اس کے ساتھ لگا دیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارا یہ جو پنکھا ہے یہ صرف اس بٹن پر چلے گا لیکن ابھی ہمارے اس بٹن پر لوڈ صرف اس ریلے کا ہوگا جو کہ مائنر سا ہوگا باقی جتنا بھی لوڈ ہوگا وہ یہاں سے آئے گا اور اس ریلے سے ہو کر کہ اوپر پنکھے کی طرف چلا جائے گا اور اس کے زیادہ لوڈ بھی ہوگا تو وہ بھی اس طرح ہوگا تو ہمارا یہ بٹن کبھی بھی خراب نہیں ہوگا تو امید ہے کہ یہاں تک آپ ریلے کے کنیکشن سمجھ گیا ہوں گے اب آتے ہیں دوسری پوائنٹ کی طرف تو دیکھیں پلس کے کنیکشن آئے گا یہاں پر ٹھیک ہے جب بٹن کو ہم آف ہے آن کریں گے تو یہ لائن یہاں سے جا کے ادھر جائے گی اور ادھر سے پھر ادھر آ جائے گی مطلب ایک بٹن سے یہ دونوں ساکٹ کام کریں گے اور جو اس کی مائنس کی پوائنٹ ہے وہ ڈائریکٹ ان دونوں کے ساتھ جوڑ دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اوپر والی میں ہم نے پلس کا کنیکشن دیا ہے نیچے والی میں مائنس کا کنیکشن دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے اس طرح کا سچ کبھی بھی نہیں لیں گے آپ سچ کونسا لیں گے سچ آپ لیں گے دوستو اس طرح کا ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا سچ لیں گے جس کے اب وائر کو یہاں سے لے جائیں گے اور پلس کا جو کنیکشن ہے وہ کہاں کریں گے وہ آپ اوپر کی سائیڈ پر کریں گے یہاں پر مائنس کا کنیکشن کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ جب بھی یہ بورڈ ہے آپ جب بھی یہ سچ لائیں گے اس طرح سے لگائیں گے اس طرح سے جب آپ سچ لگائیں گے تو اس میں الٹے کا سوال ہی نے پیدا ہوتا کہ گلت پھر آپ کا نہ وہ پنکھا الٹا چلے گا نہ ایر کولر کو کسی قسم کا نقصان ہوگا تو آپ نے اوپر والے سچ کی طرف پلس کا کنیکشن کرنا ہے پلس کی وائر لگانی ہے اور یہاں بھی پلس کی وائر لگانی ہے نیچے مائنس لگانی ہے یہاں بھی نیچے مائنس کی لگانی ہے کیونکہ آپ اس طرح تو سچ کا بھی لگائیں گے نہیں ایک دفعہ آپ نے اگر اپنے فیملی ممبرز کو سمجھا دیئے کہ آپ نے ہمیشہ سچ کو اس طرح لگانا ہے تو یہ سچ کبھی بھی غلط نہیں لگے گا تو یہ ہیرو کا سچ ہے یہ آپ کو پچاس سے ساٹھ روپے میں آرام سے مل جائے گا یہ کاؤپر کا ہے بہت ہی اچھی چیز ہے تو یہ چھوٹی سی ٹپ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ ہماری یہ جو لائٹ ہے یہ ڈم جل رہی ہوتی اور یہ دیکھیں جی بلکل اگزیکٹلی ابھی بھی یہ ڈم ہو گئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور اب میں اسے بند کرتا ہوں بند کیا میں نے اور پھر چلایا تو یہ بلکل سیٹ ہو گئی تو ہم کیا کریں گے کہ جو بٹن ہے یہ والا اس کو باہر نکالیں گے اور اس کو واش کریں گے اس کے بھی لاک ہوتے ہیں اور یہ اندر سے اس کی پوائنٹس ظاہر ہو جاتی ہیں تو میں نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ اس بٹن کو کھول کر رپیئر کرنا آپ کو سکھاؤں کہ کاربن کس طرح آپ ریموو کریں گے آج کی ویڈیو یہاں تک تھی اپنا بہت سارا خیال لکھی گا اپنی دعا میں آدھ رکھی گا اللہ حافظ